مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصودگل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام رومنیشن تمام گروپ سے اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سب کا سلام قبول ہو میرے عزیزو میں روزانہ کی طرح خدا کی مقدس پاک کلامے سے تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا آج آئیے ہم دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یسو کی موت کے بارے میں گواہوں نے اطلاع دی آئیے خدا کی زندگی و اشکلاع میں سے میں تلاوت کرنا چاہوں گا یہ ہونا رسول مارفت لکھی گیا انجیر انیس باب اور اس کی بتیس سینتیس آیت تک پڑھوں گا خدا کی کلام نے یوں لکھا ہے پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس ساکھا دیکھا کہ وہ مار چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پچھلی چھے دی اور فیلفور اس سے خون اور پانی بے نکلا جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ ہو رہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے خدا کے مقدس پاکلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میری عزیزو یسو مسیح کا اس دنیا میں آنا سولی پہ لٹکایا جانا اور مردوں میں سے زندہ ہونا یہ کوئی عام بات نہیں اس کی پیشنگوئیں پدائش سے لے کر تو نئے اہدنامہ تک سب خدا کے کلام میں درج ہے اس کے ایک ایک بات کلام میں پیشنگوئی کی گئی ہے کہ ایسا ایک مسیحہ آئے گا جو دکھ اٹھائے گا اور ہم خدا کے اکلام میں سے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ پہلے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور انہیں نبیوں کو اس دنیا میں آکر تعلیم دی لوگوں کو بتایا اور گناہ سے بچانے کے لئے لوگوں کو کہتے دے کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ تو وہ تمہاری طرف رجوع لائے گا تو اس کے ساری باتیں پیشنگوئییں لکھی گئی ہیں ابھی جو میں نے آپ کے لئے یہ حوالہ تولاوت کیا ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ نمیشتہ پورا ہوا کہ کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی یعنی اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی یہ کلام میں لکھا ہے اور جب وہ یسو مسیح کی لاش کو اتارنے آئے تو ہوتا یوں تھا کہ وہ جو ابھی مرے نہیں ہوتے تھے سولی پہ سانسے ہوتی تھیں تو ان کی وہ ٹانگیں توڑ دیتے تھے یہ ان کا اصول تھا تو جب انہوں نے دیکھا تو جو ڈاکو اس کے دائیں بائیں سولی پہ لٹکائے گئے تھے ان کی ٹانگیں توڑی اور جب یسو کی باری آئی کہ اس کے بھی ٹانگیں توڑیں تو انہوں دیکھا کہ وہ مار چکا ہے تو اس وجہ سے اس کی ٹانگیں نہ توڑیں اور یہ کلام میں لکھا کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ گئی اور یہ نویشتہ پورا ہوا اور پھر یہ نویشتہ بھی پورا کہ انہوں نے چھیتہ اس پر نظر کریں گے سو میرے عزیزو خدا نے یسو مسیح کی ایک بات جو ہے وہ پیشنگوئی میں آئی ہے اور خدا کا یہ ایک پلاننگ تھی ایک منصوبہ تھا جو یسو نے پورا کیا جو یسو نے جیسے اس کے باپ نے کہا اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ یسو مسیح نے یہ فرمایا کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے اور ایسا ہوا کہ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے لیکن باپ تیری مرضی پوری ہو تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح سولی پہ لٹکا فوت ہوا مر گیا اور اس کے بعد دفن ہوا پھر تیسے دن مرضوں میں سے جی اٹھا اور اس میں بھی بڑی دعائیں ہیں کہ وہ جب مرجہ مقدرینی اور دوسریوں اٹھتے جاتی ہیں تو وہ یسو کو باگ بان سمجھ کر اس سے کہتی ہیں کہ یہاں یسو رکھا تھا کون لے گئے ہیں اور پھر شگردوں کو انہوں نے جو ادھر پیرے دار تھے انہوں نے کہا کہ تم کہنا انہیں پیسے دے کر کہا کہ تم کہنا کہ اس کے شگرد آ کر لاش اٹھا کر لے گئے سو میرے عزیزوں یسو کی موت کے بارے میں گواہی ہیں نوشتے ہیں جو پورے ہوئے تو آئیے میں اور تھوڑا تلاوت کروں گا بھتی رسول کی انجیر میں سے اس کا ستائیس باپ ہے اور اس کی 45 حیث میں لکھا ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے ترگ گئیں پاس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسو کی نگہ بانی کرتے تھے بھنچال اور تمام ماجرہ دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹھا تھا میرے جزو آج بھی اگر ہم اس دنیا میں بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یا غیر قوام کے لوگ وہ یہ بات نہیں مانتے کہ وہ خدا کا بیٹھا ہے لیکن ہم کلام مقدس پر امان رکھنے والے ہیں کلام مقدس کو باننے والے ہیں جب کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ خدا کا بیٹھا ہے اب دیکھو یہ بندہ گواہی دے رہا ہے یہ صوبے دار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ بے شک وہ خدا کا بیٹھا ہے تو ان گواہیوں سے ہم جان سکتے ہیں کہ واقعی جو کچھ یہ سمسی کی زندگی میں ہوا ہے وہ سچ ہے اور کلام مقدس میں یہ ساری بات لکھی گئی ہے اگر ہم مرکز پندرہ باہ میں سٹھائی سٹھائی سید پڑھوں تو وہاں لکھا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکو ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مسلوب کیے تب اس مضمون کا وہ نویشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا میرے جزو یہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا حالی یہ سمسی پر تو کوئی گناہ ثابت کار ہی نہیں سکا اور نہ اس نے گناہ کیا انسان بن کر بھی وہ بلکل بے گناہ ثابت ہوا اور کوئی ثابت گناہ اس پہ گناہ ثابت نہ کر سکا اور میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ یہاں جب اسے لٹکایا گیا تو وہ بدکاروں کی بیج میں لٹکایا گیا اور ایک ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو اتنے موزے کرنے والا ہے سب کچھ ہے وہ دوسرے کہتا ہے کسی کہو یہ خود بھی بچے ہمیں بھی بچائے تو دوسرا اسے جھر کر کہتا ہے کہتا ہے بات سن ہمیں تو ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے ہم نے تو ہم تو گناہ گا رہے ہیں ہم تو ڈاکو ہیں ہمیں تو یہ سزا مل رہی ہے لیکن اس نے کون سا گناہ کیا ہے تو وہ اسے ڈاکو یسو سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ جب تو اپنے بادشاہی میں آئی تو مجھے یاد رکھنا تو یسو نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دیکھیں اتنے کرب کی حالت میں اتنے موت کی حالت میں اس نے اس ڈاکو کو بچایا کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم نے کلام میں پڑھا ہے کہ خدا نے اس سے کہا جب یسو نے اپنے باپ کی وفاداری کی ہے اس نے کہا جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو جب شکردو نے کہا ہمیں باپ کو دیکھا تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ڈاکو نے کہا تو اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردو اسمیوں کا اس بات پر بھی لوگ بڑے اتراز کرتے ہیں کیونکہ وہ مالک ہے اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے اور وہ زندہ ہو کر وہ آسمان پہ باپ کے دینے بیٹھا اور وہاں سے دوبارہ پھر آنے والا ہے جسے ہم سیکنڈ کمین کہتے ہیں وہ آنے والا ہے اور اب ہمیں اس کے آنے سے پہلے وہ وہ آجائے ہم تیاری نہ ہو ہماری ہمیں تیار ہونا ہمیں اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہمیں تیاری کرنی ہے کہ جب وہ آئے تو ہم بادروں پر اٹھ کر اس کے استقبال کر سکے تو ان گوائیوں سے ان باتوں سے یہ بات پوری ہوتی ہے سارے نویشتے پوری ہوتی ہیں یہ سمسی آیا یہ ہماری خاطر ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہمیں زندگی دی اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے زندگی پہ میرے عزیزو آج کی کلام کے حصیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ آئیے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میری آسمانی با بڑی آجزی خاکساری سے تیرے قدموں میں سیدہ ریزوں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دیوی نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے برکتوں کے لئے زندگی کے لئے تاندرستی کے لئے تو بھلا ہے تیری شفقت عبدی ہے تیری وفتاری پوچھتے پوچھتے ہیں میرے خدا میں منت کرتا ہوں جن لوگوں کے جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ یسو پر ایمان لائے کر وہ ہمیشہ کے زندگی اثر کرے جو جس کا وعدہ اس نے کیا ہے کہ میں تمہیں وہ ہمیشہ کے زندگی دوں گا آئے میرے عزیز آئیے اس سے مانگیں اسے اپنا سکسی نجات دیتا قبول کریں آئے خدا میں منت کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے مسیح لوگ آباد انہیں بڑی برکت دینا ان کے ساتھ اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو جانے کہ یہ سمسیح ہی نجات دینا ہے اور وہ ہی ہمیں اس بادشاہی تک لے جا سکتا ہے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے تو میرے عزیزو اگر کوئی بدروگ رفتا ہے وہ یسولہ میں ٹھیک ہو جائے اگر کسی کس کے پاس گھر نہیں ہے خدا حمد سے زمینی گھر عطا کرے اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے خدا حمد سے نوکری دے اسے کاروبار دے وہ یسولہ میں بڑے ترقی کریں تیرہ نام جلال پائیں اور خدا حمد خدا رحم کر تو رحم مکرم تو کیر کرنے میں دھیمہ شیف کو تو راستی میں گلی ہے اگر میرے خدا رحم کر میں منت کرتا ہوں آپ پرے ملک کے لگے ملک پاکستان کے لگے ملک پاکستان میں جتنی بھی اقوام بستی ہیں یہ ملکہ مارا ہمیشہ قائم رہے اور اس کی حکومت کے ساتھ ہو اور خدا حمد اس کے جتنی بھی قوم میں ان کے ساتھ ہو وہ آپس میں محبت پیارتے رہیں اور یسو کا یہ پیغام یسو کی یہ منادی اتیرے اور لوگ جانے کہ واقعی وہی نجات دہندہ ہے اور جان کر اس سے وہ نعمت برکتے حاصل کریں اے خدا حمد میری منت میری عرض میری درخواست کو سن میں یہ دعا اپنے پیارے خدا حمد یسو مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین موسیقی